آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی میرے بہن بھائیوں کو مل جائے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی ہو فوراں جو ہے آپ کا جو میسیج ہے مجھ سے پہنچ جائے اور بہت شکریہ آپ نے میرے وزائف کو پسند کیا آج جو وظیفہ ہے اس سے پہلے ایک گزاری شہ کے استخارہ روحانی علاج کے لیے اگر کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی پریشانی ہے تو اپنی بہن کو ضرور یاد کریں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروباری بندیج جادو جنات سایہ حسیب کسی نے جادو کر دیا ہے کسی نے جادو کالا جادو سفلی علم اور اس طرح کا کوئی کیا تو ضرور کسی کے اوپر جیسے جنات دیو کا شبہ ہے یا سایہ ہے تو اپنی بہن کو یاد کریں کاروباری بندیج کے لیے اپنی بہن کو یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مشورہ بھی دیں گے اور اس تخارہ میں آپ کی جتنی بھی مجھ سے ہیلپ ہو سکے تو ضرور کروں گی آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرح چلتے ہیں رمضان کی آمد آمد آنے والی ہے اگلا یہ شبان ہے تو آگے رمضان ہے تو ماشاءاللہ میں چاہتی ہو پیس آپ کو احادیث کے بارے میں بتانا شروع کر دوں تاکہ آپ کو یاد رہے آپ کی بہنیں احادیث میں رمضان کے بارے میں کیا کہا تھا روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی عدل حکمران روزے دار حتیٰ کہ روزہ افتار کر لے اور مظلوم کی یہ جو عمل آج میں بتاؤں گی اس عمل کا تلق رمضان سے بھی ہے رمضان کے تیسرے روزے پہنے روزے سے تیسرے روزے سات میں گیار میں اٹھار میں انیس میں اکیس میں پچیس میں ستائیس میں انتیس میں دن کو آج میں ایک ایسا ملاب کو بتانے لگی ہوں کہ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو یقین مانیں آپ جیسا چاہوگے ایسا ہوگا جس کو بھی مزخر کرنا چاہوگے انشاءاللہ ضرور ہوگا اول آخر دروشیف گیارہ مرتبہ تین لونگ لیں تین لونگ آپ کا پتہ ہے بازار سے رام سے مل جاتی ہے لونگ ہر کسی کو پتہ ہے تین آپ دلینی ہے اب ایک اپنے نام کی ایک جن کو مزخر و تسخیر کرنا ہے ان کے نام کی ہسپرن وائف ہیں تو اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کے نام کی ایک اضافی لوگ آپ سے محبت کے لیے آپ سے چاہت کے لیے کوئی بھی کتنا بھی بڑا مسئلہ ہے اگر بوس یا پھر کوئی آفیسر ہے کوئی سر ہے تو ایک اپنے نام کی ایک اپنے سر کے نام کی فرض کریں کاروباری بندیش ہے کسی سے کرز لینا ہے کسی کو کرز دینا ہے کسی سے پیسے لینا ہے کسی کو دینے ہے کسی رشتہ دار کو منانا ہے کوئی نہیں مان رہا ایک اس کے نام کی ایک اپنے نام کی اور ایک آپسی محبت چاہت اور تسخیر مجسم کے نام کی آپ نے تین لونگ لینا ہے ٹھیک ہے کالا دھاگا تین لونگوں کو آپس میں اس کی بیک سے آپ نے تینوں کو اکٹھا کر کے باندھ لینے ٹھیک ہے باندھنے کے بعد مطلب کہ دھاگا جو کالا دھاگا اپنے گے اس کی دوری بنا لی دی چاہیے گا تین مرتبہ آپ اس کو فولڈ کرو گے ایک دوری بن جائے گی آپ اس دوری کو تین لوگوں کے ساتھ باندھ کے اچھی طرح گنا لگا دیں کس کے دوری آپ آپ نے مطلب کہ ایک فٹ جتنی لمبی دوری یا آدھے فٹ جتنی لمبی دوری بھی آپ نے رکھنی اس ساتھ مجھے سے لٹکتی ہوتی ہے جیسے کوئی چیز ایسے آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت زیادہ میرے بہن بھائیوں کی فرمائش پہ ہے غلط استعمال نہیں کرنا شریعت کا لحاظ رکھنا مسخر کرنے کا ہے تسخیر کرنے کا ہے تین لوگوں جب آپ لوگ کا ٹائم جونسا ہے وظیفہ اشاہ کٹین دن کوئی بھی رمضان کا جو دن بتائے ہیں ان میں تو میں کہتی ہوں کہ اس عمل کے جو موکل ہیں وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے اور میں بھی انشاءاللہ جو مجھے بتا کر عمل کرے گا اس کے لئے میں خود بھی پڑھائی بھی کروں گی اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دعا بھی کروں گی یہ میرا بات آ انشاءاللہ تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے یا علی یا علی پڑھنا یا علی پڑھنا کتنی دفعہ 101 مرتبہ جب آپ نے 33 مرتبہ پہنچ لائے تو آپ نے اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کو آپ تسخیر مزخر کر رہے ہیں اپنے پڑھنا یہ علی پھر 33 مرتبہ جب آئے پھر تین مرتبہ آپ ایسا کر کے پڑھئے گا ایک تسبیح بھی کافی ہوتی ہے لیکن تسبیح کا یہ حساب ہوتا ہے کہ 33 33 33 کا حساب ہوتا ہے تو اس طرح بھی آپ کر سکتے کیونکہ دو دفعہ 33 ایک 34 34 ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تین دفعہ آپ پڑھ کے اب لونگ جو آپ نے تھیار کی ہے اس کو اپنے سامنے بلکل آپ نے رکھنا ہے بلکل دھاگا بیشک لٹکنے دیں ہاتھ میں لونگ کی جو بیک ہے وہ پکڑ کے نا اس کے طرف دیکھ کے عمل کرنا آپ اپنے ہاتھ میں جب آپ لونگ پکڑ کے پڑھائی کریں گے اس کے لونگ کے پر آپ دم کرتے رہیں دم کرتے رہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی جگہ صبح اٹھ کے وہ لونگ ایک دفعہ کی پڑھائی ہے صبح اٹھ کے آپ نے لونگ کو کسی گملے میں یا مٹی پڑھتا رہے جب تک اس کو سیک پڑھتا رہے گا اتنی بی چینی اتنی بے قراری اس شخص کو ہوگی جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں جس نے آپ کا دل دوڑا ہے جس نے آپ کو تکلیف چاہیے ایک دفعہ ایک دفعہ اپنے اس تہن کی لینے یہ عمل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ کسی عمل کی ضرورت نہیں ہوگی کپڑوں کا صاف ہونا وضو ہونا نفل آپ دل چاہے تو توبہ کے دو اور دو حاجت کے پڑھ کے عمل کریں تو انشاءاللہ گارنٹی اصفاد کی کہ ایک دن میں ہی آپ بگا ہو جائے گا اسے کے ساتھ اپنی اس بہن کو موسیقی